یاد داشت کا میمری کا آئیکیو کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے بالکل بھی نہیں آئیکیو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور میمری ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن ہم نے جوڑ دیا ہے کیونکہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ کتنے زیادہ نمبر ہیں بچے کے اور نمبر کیسے آتے ہیں کہ کتنا اس نے یاد کیا ہے اگر یہی چیز ہو کہ کتنے جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کو اگر ایگزام اس چیز کا ہو کہ جو پڑھ لے گا اچھا پڑھے گا اس کے اچھے نمبر آئیں گے تو ایسا نہیں ہے اب اچھے نمبر کب آئیں گے جتنا زیادہ یاد ہوگا تو ہم بچے کو ذہین تب ہی کہتے ہیں جتنی اس کی یاد داشت تیز ہے اور اب تو بالکل آسانی سب چیزیں یاد کر سکتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کا نام لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں زبان پہ آتے جاتے رہ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطلب وہ کیوں نہیں ہم آدھا کر پا رہے ہوتے ہیں جی بالکل اس میں چونکہ آپ کے mind کی training نہیں ہے ایک چیز important ہے کہ آپ نے چیز رکھی کہاں پہ آپ کو چیز وہی یاد ہے کہ جہاں پہ آپ نے رکھی ہوگی جیسے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ بتا سکتے ہیں آپ کے room میں کون سی چیز کہاں پہ پڑھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کو locations بتا ہیں اب جب ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اور یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی exam میں ہوا ہوگا کہ ہم جب ایک سوال سامنے آتا تو ہمیں وہ جگہ بھی یاد آ رہی ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے یاد کیا تھا وہ دوست بھی یاد آ رہے ہوں گے جن کے ساتھ بیٹھ کے یاد کیا تھا لیکن وہ جواب یاد نہیں آ رہا ہوتا اور پھر یاد کب آتا ہے جب ہم examination hall سے باہر جاتے ہیں تو بھی یاد آ جاتا ہے یا پھر جب ہمیں جیسے teacher paper کہہی تھی ہیں تو فوراں سے یاد آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی یاد آش میں وہ چیز نہیں تھی اس کو بولتے ہیں ریکال نہیں کر پائے اس کو دہرا نہیں پائے تو ہمیں یاد آش کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ کسی بھی چیز کو یاد کر لینا memory کہلاتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کو یاد کرنا پلس اس کو پھر دہرا لینا جس time پہ آپ کو ضرورت ہو اس time پہ یاد بھی آ جائے یہ مکمل memory کہلاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی چیز ہم دہرانے کوشش کرتے ہیں یا جیسے آپ کسی اپنے ایک پرانے دوست کو ملتے ہیں کسی میپل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہے نام کیا ہے نام کیا ہے اب یہاں پہ مزددار چیز آپ نے دیکھنی ہے mind کی کہ ہم وہ سوچنا اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں نہیں ذہن میں آتا ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن جیسے گھر جاتے ہیں فوراں سے یا گاری drive کر رہے ہوتے ہیں تو فوراں سے یاد آ جاتا ہے کہ اس کا نام تو یہ تھا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا سب کانشیس مائٹ ہماری ان فائلوں میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا نام کیا تھا تو آپ کی سب چیزیں سٹور ہیں لیکن پرابلم کہاں پہ آتا ہم انہیں ریکال نہیں کرتا ایک اسی سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد سیکیٹریٹ میں کوئی کام تھا تو دو دوستوں نے وہاں پہ جانا گیا سوچا کہ فلان جو دوست ہے اس کے پاس چلیں گے تو وہ آگے ہمیں لے کے جائے گا لیکن جس دوست کے پاس جانا تھا کئی سالوں سے مطلب اس سے رابطہ نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ گھر کہاں ہے اور جانا ہے سیدھا پھائی پہ اچھا جب راولپنڈی پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے میں نے موبائل نکالا کر اس کو کال کرتا ہوں تو اب اس کا نام یاد نہیں آرہا بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہے تو ٹائم گزارنے کے لیے کھانا مانا کھایا اور بلاخر رات کو ہوتل میں کمرہ لیا تو ون بے ون نمبر چیک کر رہا ہوں میں اے بی سی ڈی زی اور زی سے پھر اوپر کی طرف لیکن وہ نام پھر بھی نہیں آرہا قصہ مختصر ہی ہو کہ وہ کام ہم نے خود سے کیا کرنے کے بعد باپس آگے چودہ پندرہ دن گزر گئے رات کو بارہ ساڑھے بارہ بجے اچانک میں اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں اس کا نام دوحسن ہے نہیں یہ مطلب کیا فینامینا ہے دماغ کیسے ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے کہ جیسے کمپیوٹر میں آپ سرچ کا بٹن دبا دیتے ہیں اور وہ پوری فائلیں آپ کے سرچ کر رہا ہوتا ہے تو کسی بھی چیز پر جب آپ اٹینشن دیتے ہیں تو مائنڈ سمجھ جاتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ کام ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس چیز کو سرچ آؤٹ کرنا شروع کر دے گا آپ کے لئے جتنی پرانی فائل ہوگی اتنی زیادہ دے لے گا جیسے اپنا خود ہی بتایا کہ دو تین سانسوں سے رابطے میں نہیں تھے آپ تو اس کی وجہ اس کو زیادہ ٹائم لگا سرچ آؤٹ کرنے میں کہ اس بندے کا نام کیا تھا اور پھر کئی دفعہ اپنے ایسا بھی دیکھو گا کہ ہمیں کوئی سیجیشن آتی ہے کہ شاید یہ نام ہو لیکن ہم بتاتے ہیں کہ یہ نام نہیں ہوگا پھر بھی وہ سرچ کرتا رہتا ہے جب تک کہ ہمیں صحیح نام نہ پتا چل جائے تو اس میں پھر اگین وہی بات ہے کہ ایسا نہیںٰیا آپ کی میموری بھی کے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ریکال نہیں کر پائے میموری لایدہ چیز ہے اور ری Paul کرنا لایدہ چیز ہے جیسا کہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں میں چابی رکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں میں نے کہا بھول عگر آپ یہ آپ کی میموری مطلب ٹھیک ہے لیکن آپ بھول گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیکن tension ہے اگر میموری کمزور ہوتی تو پھر چابی کو آپ دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوتے یہ کیا چیز ہے یہ کس کی کام آتی ہے اگر ایسا کچھ پرابلم ہے تب آپ کی میموری بھی کہیں اگر چیزیں یاد ہیں کہ یہ گاری کی چپ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے میموری آپ نے ٹھیک ہے اچھا یہاں ایک اور واقعہ بھی ہے اور یہ بڑا ہی یعنی میرے لیے تو پریشانی کا سبب بنا ایک جگہ پر ڈاکومنٹس زمان کروائیں اور وہ وہاں پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے تو ڈاکومنٹس سامنے ہیں خاتون کے اور مجھ سے پوچھ رہی آپ کا نام میں نے کہا لی شاہد حسین آپ کے والد کا نام اور میں اپنے والد کا نام نہیں لے پا رہا اس کو کیا کہیں گے پھر میں بات ہوں کہ ایسا نہیں کہ بھول گئے تھے آپ کے فادر کا نام کیا ہے وہ سوچ اتنی زیادہ ہے یا اس ٹائم پہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کسی اور پریشانی میں ہو سکتا ہے یا کسی اور طرف دائیورٹ ہو سکتا ہے کہ ایک دم آپ سے پوچھا گیا اور آپ کوئی یاد نہیں آئے اچھا اس وقت جو میرے یعنی جو موں سے پہلا لفظ لکھلا نا وہاں تا اببا جی یعنی مطلب مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کئی سال سے اپنے والد کا نام ہی نہیں لیا ان کو بس اببا جی کہتے ہیں تو بس وہ نام دماغ میں شاید اببا جی چپکا ہوا بلکل ایسی ہوتا ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جب بچوں کے فرم ہم فل کرتے ہیں تو اپنا نام لکھتے ہیں سن آف کے جگہ پہ پھر اپنے فادر کا نام لکھتے ہیں کیونکہ یہ عادت بنی ہوتی ہے ہماری بچوں سے تو یہ عادت کے طور پر ہو گیا جیسے بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کے پاپا کا نام کہتے ہیں پاپا ماما کا نام کہتے ہیں کیونکہ ان کو شاید سارا دن کہتے ہیں ماما پاپا یہی وجہ ہو سکتے ہیں ایسی ہی ہو سکتے ہیں اچانک سے جیسے ابرپٹ جو ریکشن ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ماما یا با پا یہ ساری چیزیں